تو اب تک آپ نے دیکھا کہ باہر سے بہت ساری چیکنے کی آوازیں آنے لگیں اچانک مہتم ساتھ چھانے لگا اب آگے بہت سے لوگوں کی چیکنے کی آوازیں آرہی ہیں کیا ہو رہا ہے باہر امی ڈاکووں نے گاؤں پر آ کر حملہ کر دیا کیا میرے بچے راجستان کے ڈاکو اب صرف تمہارے ابو کی کہانیوں میں ہی رہ گئے ہیں تم یہی رکنا میں دیکھ کر آتے ہوں کچھ دیکھ کیوں نہیں رہا یا اللہ چیکیں تو اور ڈرابنی ہوتی جا رہی ہیں آخر ہو کیا رہا ہے باہر آصف بیٹے جلدی سے تہہ کھانے میں چھپ جاؤ لیکن امی مجھے وہاں بہت ڈر لگتا ہے آصف بحث مت کرو مجھے تمہارے ابو کو باہر جا کر تلاش نہ ہوگا وعدہ کرو کہ جب تک میں واپس آ کر تمہارے لیے دروازہ نہ کھولوں تم چپ چاپ وہیں بیٹھے رہوگے ٹھیک ہے امی وعدہ کر رہا ہوں پر آپ بھی وعدہ کرو کہ آپ جلدی ہاؤگی وعدہ رہا میری جان تب ہی شبنم اپنے ہاتھ میں سنداز لیتے ہوئے باہر نکل جاتی ہے ازہر شبنم یا اللہ یہ کیا ہوا ازہر شبنم اللہ حق ازہر ازہر کیا ہوا تمہیں کون ہو تم لوگ اور کیوں کر رہے ہو ہمارے ساتھ ایسا بھاگو بھاگ جاو بھاگ جاو بھاگ جاو شبنم بھاگو تب ہی ان سب کی آنکھیں بہت ڈراؤنی ہو جاتی ہیں نہیں یہ کیا ہے تب ہی بچہ ڈر ڈر کے سو جاتا ہے اگلے دن صبح ہوتی ہے اور وہ باہر جا کر دیکھتا ہے تو وہاں پر لاشوں کا ڈھیر دکھائی دیتا ہے پندرہ سال بعد راجستان میں جیسلمیر کے پاس کسی سیماورتی شیطر میں کاکیدہ ڈھابا اور صاحب جی گھنی دیر سے بیٹھے ہو آرڈر کب دے ہوگے اے صاحب سارا دن ٹیبل گھیر کے نہ بیٹھو کچھ تو کھانے کا آرڈر کر دو کیا ہے تیرے پاس آلو کا پرانٹھا پنی ٹکا لسی تندوری چکن یہ سب نہیں مجھے جو مرگا چاہیے وہ کچھ ایسا دیکھتا ہے اس کا نام آصف محمد ہے تیرے مینو میں ہے کیا آہ 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 نہیں 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 صاحب نہیں نہیں صاحب بلکل نہیں ہے صاحب یہ دیکھ رہا ہے اس کا مطلب سمجھتا ہے دو ہاں پولس مطلب جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں تجھے جیل میں سڑنے کے لئے بھی ڈال سکتا ہوں اور اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ میں تیرے کو کسی اچھی جگہ نوکری بھی دلوا دوں جہاں تجھے ان سب اکیلے ڈرائیوروں کی گھورتی نگاہوں سے بھی چھٹکارہ مل جائے گا تُو سمجھ رہا ہے نا کہ میں کیا بول رہا ہوں ہممم پر صاحب آصف بھائی بہت اچھے آدمی ہیں بخشیش بھی اچھی دیتے ہیں ایک بار تُو مجھے انہوں نے ایک موبائل بھی لا کر دے دیا تھا ان کو گرفتار مت کرنا صاحب اور نوکری تُو مجھے غلط سمجھ رہا ہے چھوٹے مجھے تُو اس سے صرف پوچھتاج کرنی ہے یہ لے پانچ روپے انام ایک بار میں ایک انام ٹھیک ہے بچے ہممم ورا صاحب ہممم شاباش ارے بے شرم اپنے مذہب کی عزت کر دارو ایسے پیتا ہے جیسے مچھلی پانی پی رہی ہو ہاں ہاں میں نے بھی سنا ہے کہ سردار سٹے نہیں مارتے اس سے پہلے کی دھردی گول گھومتی ہوئی دیکھنے لگے میرا ادھار چکتا کر دے خیرات باتنے نہیں بیٹھا میں آ سمجھا اب پراجی جیسل میل سے ٹرک میں پیسے بھر کر لاؤں گا ابھی ایک اور پینے دو وعدہ کرتا ہوں واپس آ کر سب حساب چکتا کر دوں گا دس پرسینٹ اوپر سے اور دوں گا کیا کہتے ہو اور جا جا جھوٹے سلے جا کیوں نہ ایسا کریں کہ تمہارے مال کی ڈیلیوری جیسل میر تھانے میں ہی کر لیں ابھی تیری ہمت ہے کون ہے بھے تو انسپیکٹر جیس انگرہ ٹھار جیسل میر پولیس تیرے خلاف پاکستانی بورڈر سے تسکری کا آروپ ہے کہانی جاری رہے گی اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آ رہی ہے تو آج ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے کومنٹ کر کے بتائیے کہ کیسی لگ رہے یہ کہانی جہیند جہ بھارا موسیقی